بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کلیجی مسالہ یہ آدھا کلیجی ہے اور اس کو میں نے ایک ہی پیس میں لے لیا تھا اور اس کو پانچے دفعہ تھنڈے پانی سے میں نے دھویا ہے نل کے پانی سے اور چار چار پانچ پانچمنٹ کے گیپ کے بعد میں نے ہر پانی چینج کیا اور جیسے کہ بخری دا رہی ہے تو اس میں پہلا کھانا تفریباً سب ہی گھروں میں کلیجی کا ہی بنتا ہے یا ساتھ میں کچھ اور بنا لیتے ہیں لیکن کلیجی تو ضروری بنتی ہے نئے بچیوں کے لیے بتا رہی ہوں کہ کلیجی کا پکانے کا ٹائم بہت کم ہے لیکن اس کو مسالہ اچھے سے بھونا جاتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی چھوٹی ٹکڑ میں کٹی بھی ہے اور اس میں بلکل بھی بلڈ نہیں ایک کڑائی میں ہمیں آدھا کپ تیل شامل کر دیں گے تیل تھوڑا گرم ہونے کے بعد ہمیں اس میں پیاز شامل کریں گے جو ہم نے چوب کی ہیں اور یہ تین عدد ہیں درمیانے سائز کی کلیجی میں سپیشلی بخرائی کے لیے بنا رہی ہوں لوگوں کو بہت ہی شو ہوتے ہیں کہ کلیجی ہمیں اسے سمیل آتی ہے رنگت کالی ہو جاتی ہے اور ساخت ہو جاتی ہے آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بلکل یہ کوئی ایشوں نہیں ہوگا ان کو ہم بھولن پرائی کریں گے پنک کلر میں جب یہ آ جائیں گی تو اس میں پاکی مسالے باگرم ڈالیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے پرائی کریں گے پیاز پھوڑی پنک ہو گئی ہے تو میں اب اس میں لیسن ادرک کے دو خانے کی چمچ بھر بھر کے ڈال دوں گی کیونکہ باپرائی کے بوش میں بھی مصالے بھی مصالے جاتے ہیں لیسن ادرک پیاز کے ساتھ پھوڑی ہو گیا اور اس میں کھوڑا سا میلیں گی تھوڑا پانی پھوڑی بھاروں گی تاکے پانی اٹھیں گی جلے نا و جلے نا و ہمیں باپی کے مصالے جاؤں گے بہت ہی بیسک مسالے ہیں 1 ٹی سپونڈ 25 کٹیوی لائل مرش ہے 1 ٹی سپونڈ بھر کیوچے مرش ہے 1 ٹی سپونڈ کٹیوی لائل مرش ہے یہ میرے پاس ایک کھانے کا چمچ دھنیا ہے کوٹاوہ جو کہ میں نے موٹا موٹا کوٹا ہے یہ شامل کروں گی اور زیرا بھی کوٹاوہ ہی ہے وہ بھی شامل کروں گی نمک ہم اس میں بعد میں شامل کریں گے کیونکہ اگر ہم پہلے نمک اس میں شامل کریں گے مسالے کے ساتھ تو یہ کلیجی ہماری سخت ہو جائے گی جب سرونگ ٹائم ہوگا تو میں نمک اسی وقت شامل کروں گی اب یہ مسالے اچھے سے بن گیا ہے نئی کڑائی ہٹا کے تھوڑا دہی شامل کریں گے میں نے چولے سے کڑائی ہٹا کر اب اس میں دہی شامل کریں گے تاکہ پھٹنا جائے دہی پیٹی بھی ہے جو کہ آدھا پا ہوئے اکثر لوگ ٹیمارٹر بھی شامل کرتے ہیں میں اس میں ٹیمارٹر شامل نہیں کروں گی اب دہی کا پانی بھی خوش ہو گیا ہے اور جو میں نے دھنیا اور زیرہ ڈالا تھا اس کی بہت اچھے سے بننے کے خوش ہو آ رہی ہے تو اب اس میں میں کلیجی شامل کریں گے یہ کلیجی اس طرح سے پکانا بہت آسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار اور لزیز تیار ہوگی آپ ٹیسپون گرہ مسالہ ڈال لیں جیسے اس کا فلیور اور دے جائے گا اور اس نے کچھ بھی بہت اچھا سی آئے گی اور نمک بھی اس سٹیج پہ شامل کریں گے یہ کلیجی کرنے کی انڈیکیشن ہے کہ یہ کلیجی بلکل اندر سے پینکس میں جو ریڈش بن ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا اب یہ کلیجی تیار ہے آپ کا دل چاہے ہیں تو اس میں تھوڑی کیری بھی رکھیں آپ کا دل چاہے ہیں تو اس کو بھنا بھنا بنائیں اب اسی سٹیج پہ میں اس میں کسوری میتھی شامل کروں گی جسے بہت اچھی خوش بہائے گی کس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہوگا اور کٹی بھی کالی میرش بھی ڈالوں گی منٹی سپنگی اب اس کو ایک دو میرش ہم ڈالنے کے بعد اس کو دمپے رک دیں گے تو تھوڑا سا ابھی میں ہرا دنیا اس میں شامل کروں گی اور ایک میں نے ہری میرش کٹی گیا وہ بھی شامل کر دوں گی اور دمپے رک دوں گی اس میں بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے اب اس کو ہم ایک دو میرش پکانے کے بعد تاکہ نمک کا ذائقہ اچھے سے آجا تو ہم اس کو رشاوٹ کر لیں گے اس میں بہت اچھی مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اس کا رنگ بھی دیکھیں آپ کتنا گولڈن گولڈن ہے نہ رنگ کا لہوا ہے اور نہ کلیجی کالی ہے یہ بہت آسان طریقے سے بنی ہے اور نئے بنانے والوں کے لئے بہت آسان ہے اور کوٹنگ کرنا ایک آٹھ ہے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے مزیدار سے یہ بکرے کی کلیجی تیار ہے یہ آپ لوگ کے لئے مزیدار کلیجی تیار ہے بکرائید پہ زیادہ تر پہلا کھانا سب لوگ کیا کلیجی سے ہوتا ہے اس کو میں نے بہت آسان طریقے سے بنایا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا پسند کرنے کا لائک کرنے کا شکریہ اللہ حافظ